مینورٹیز الائنس پاکستان کی ٹیم کے ساتھ جس میں بہت سارے بکلہ شامل تھے ہم سی پی او آفیس میں گئے اور خصوصی طور پہ ہم سانہا جڑا مالا کے حوالے سے چند ایک ایسی جگہ جو ہم نے میں نے اور میری ٹیم نے مینورٹیز الائنس پاکستان کے ساتھیوں نے جا کے ایڈنٹیفائی کی بہت سارے ایسے چرچز ہیں جن کو جلایا گیا لیکن ان کی ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور اس کا ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان تمام جو واقعات ہیں ان کی ایف آئی آر درج کروائیں گے آج ہم نے دو اپلیکیشن دی ہیں جو کہ ایک نورا کالونی جو کہ ایک آٹھ گاف بے چک ہے مہاران جیسے کہتے ہیں اور ایک مہاران کے اندر ہی جو زافی عبادی نمبر ایک ہے اس میں جو چرچ تھا ان کی بالکل ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی آج ہم وہ اپلیکیشن ہم نے ڈراف کی اور بقاعدہ اس میں ہم نے جو ملزمان ہیں ان کو نامزد کیا ہے اور اس کو بقاعدہ ہمارے پاس اپنے وٹنس ہیں اپنا مدعی ہے یعنی جو وہاں کا وکٹم کرسچن تھا وہ مدعی ہیں ان کی مدعیت میں ہم جا کے سی پی آفیس میں گئے ہیں اور ہم نے اپلیکیشنیں سبمنٹ کروائیں اور میں یہ بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ پولیس کا رویہ کیا ہے پولیس بالکل مزید ایف آئی آر درج کرنا نہیں چاہتی پتہ نہیں یہ کیوں ان کا رویہ ہے حالانکہ ہر شخص کا کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کی ایف آئی آر درج ہو لیکن پولیس ہیزیٹیٹ کر رہی ہے لوگوں کی ایف آئی آر درج کرنے میں پہلے جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں بہت ساری ایف آئی آرز میں جو انسپیکٹر ہیں سب انسپیکٹر ہیں وہ مدعی ہیں بہت ساری ایف آئی آر ناملوم لوگوں کے خلاف ہیں جن میں لوگوں کو نامزد ہی نہیں کیا گیا اور یہ جو گاؤں کی جو میں نے آپ اپلیکشن دی ہیں وہاں پہ تو کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا نہ وہاں پہ کوئی ویڈیو میں لوگ آئے ہیں تو اس لیے ہم نے ایف آئی آر درج ہوئی تو پھر یاد رکھئے میں اپنا پوری تحریک کو لے کے آپ سب لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہ اور ہم آئی جی پنجاب کا دفتر کا گھراؤ کریں گے کیونکہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں ان لوگوں کو گرفتار چاہیے جن لوگوں نے چرچز جلائے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے اور لوگوں نے مجھے بتایا ہے میرے پاس ایویڈنس ہے کہ جن لوگ جو لوگ جلاؤ گھراؤ میں ملوث تھے وہ دندناتے پھرتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے اور پولیس تماشا ہی بن کے بیٹھی ہے اور اگر پولیس اس طرح کا تعاون ہم اور ایف آئی آر کا اندراج نہیں کرتی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہاں پہ بائس انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ہمارے ساتھ اس طرح کا تعاون نہیں ہو رہا